موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ ومن والا ناظرین محترم خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام کل کے شمارے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنی شریک حیات کے ساتھ پہلی رات گزاریں گے پہلی رات جس کو سواگ رات بھی کہا جاتا ہے اور کیا مراحل ہیں جن سے ہو کر آپ اپنے مقصد و مدعا تک پہنچیں گے اسی کے ساتھ ہم نے کچھ ہدایتیں بھی آپ کو دی تھی یہ کریں ایسا نہ کریں اس کے تعلق سے چند باتیں ہم مزید چاہتے ہیں کہ آپ سے شیئر کریں آپ ضرور ان کا خیال رکھیں بعض ناتجربہ کار بچے نوجوان پہلی رات میں جب جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مردانگی کا اظہار بھرپور انداز میں کریں اور اس کے لیے جو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں وہ بجائے مصبت اثر ڈالنے کے منفی اثر ڈالتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوں اس کے منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں دھمکانا حراسہ کرنا اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے آج تو آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ایک ایسی لڑکی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں جو اپنے گھر بار کو ماں باپ کو بھائی بہن کو یا رشتے دار ناتے دار کو چھوڑ کر آئی ہے ان تمام کو چھوڑنے کا اس کے دل پر یقینا اثر ہے اس وقت وہ محتاج ہے کہ کوئی اس کی دلداری کرے مزاج پرسی کرے اس کو اپنائیت دے اپنا بنائے اس کو یقین دنائے کہ جتنے لوگوں کو تم چھوڑ کر آئی ہو یہاں پر بھی وہ سارے لوگ موجود ہیں اور وہ محبت وہ پیار جو تمہیں وہاں مل رہا تھا یہاں بھی ملے گا اگر آپ اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے خوشگوار اثارات آپ کو یقیناً دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے گھروں میں شادی کے بعد ہی طرح طرح کی شکایتیں شکوے لڑائیاں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ تر وجہ یہی بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے سسرال والے اس کی ساس اس کی سسر اس کی جیٹ جٹھانی دیور دیورانی اس کی نندیں یہ سب یقین دلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم تیرے ہمدر اور جن کو تو چھوڑ کر آئی ہے ان کے مقابلے میں ہم بہتر ہیں اور اگر یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ کوئی جھگڑا نہ جنجٹ نہ پریشانی نہ کسی طرح کی کچھ اور بیعتمینہ نہیں بعض سر پھرے تو کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جاتے ہی بجائے اس کے کہ کچھ بات کریں کچھ پیار محبت کی کچھ دلداری کی کچھ توازوں کی کچھ اور جاتے ہی اس کے کمربند یا ناڑے پر ہاتھ چلا دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ایک بڑا سا چاکو لے کے اگر کامیابی نہیں ہوئی تو چاکو سے کار دیا جائے یہ صورتحال بہت خراب ہے یہ وحشی پن ہے یہ حیوانیت ہے کیا کر رہے ہیں آپ کس وقت میں کس دن میں آج کی رات آپ کی زندگی کی وہ رات ہے جس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑھنے والا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر ساتھی بہتر دوست بہتر شوہر بہتر انسان اچھا کارامت قابل اعتبار قابل اعتماد ساتھی بنا کر پیش کرنے کی رات ہے اور اس رات میں آپ اس طرح کی درانے دھمکانے وحشت دادا کرنے دشت دادا کرنے کی کاروائیاں کریں بلکل نہ مناسب ہے لیکن لڑکوں کے بھی اپنے کچھ ترک ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے دوستوں نے کچھ دوائیں بتا دیتی ہیں ایسا کرنا اتنے انڈے کھا لینا وہ انڈے میں یہ یہ چیزیں ڈال دینا اور پھر وہ گرمی جو ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کو رکنے نہیں دیتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے مراد تک پہنچ جائیں لیکن اس طرف اس کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھوڑی مشقت کی ضرورت ہے تھوڑی دلداری کی ضرورت ہے تھوڑی تیاری کی ضرورت ہے بغیر اس تیاری کے اگر آپ نے یہ کام زور زبردستی سے کیا تو آپ یاد رکھیے کبھی کبھی اسی پہلی رات کے اثرات ہی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لڑکی کے دل سے آپ اتر جاتے ہیں وہ آپ کو نکار دیتی ہے شوہر کے روپ میں آپ کو قبول کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتی اور جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ تکلیف بھی اس کو ناقابل برداش ہوتی ہے کیونکہ وہ درجت تیار نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے دونوں طرف انتظام فرمایا ہے اس سے پہلے کہ ملاب ہو پیار محبت کی باتیں بوسو کنار کی باتیں ہونے کی وجہ سے مرد کو بھی منی سے پہلے مزی کا اخراج ہوتا ہے جو ایک چپ چپا اور بڑا عجیب سا پانی ہوتا ہے جو خارج ہو جاتا ہوئے پہلے ہی اور اسی طرح سے خاص قسم کی کچھ چیزیں عورت کے عزب سے بھی نکلتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا ملن آسان ہو پاتا ہے اب اگر یہ چیزیں ہوئی نہیں اور آپ نے ایسے ہی جا کے شروع کر دیا تو ظاہر ہے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو دوبارہ گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس لئے منع کرتی ہے آپ کے ساتھ غلط بیوہار کرتی ہے لیکن وہ مجبور ہے اور اس بیوہار کے لئے تیار آپ ہی نے اس کو کیا ہے بعض لڑکیاں بھی بہت غلط انداز سے پیش آتی ہیں شوہر جا کر ان سے کچھ کہتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتی ہاں ہوں ہوں ہی ہاں کرتی رہتی ہیں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے اب آپ دونوں زندگی بھر کے لئے دوست کہیے میاں بیوی کہیے یا کشوی کہیے بن گئے ہیں آپ کے اندر آپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی پردہ اب حائل نہیں رہنا چاہیے اپنے دل کی بات کہیں دوسرے کے دل کی بات سنیں دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے سننے کی کوشش کریں اس سے مصوت اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ماحول تیار کریں لڑکی کو پورا تعاون دینا چاہیے لڑکے کے ساتھ اگر وہ تعاون نہیں دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عمل جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا اور نہیں ہوتا ہے تو اس کے اثرات منفی پڑتے ہیں لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی ایسی دوا نہیں کھانی چاہیے جو حیجان انگیز ہو کیونکہ دوا کو نہیں معلوم کیا وقت ہو رہا ہے کیا ماحول ہے کہاں تک آپ پہنچے ہیں کیا بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کو اپنے اثر دکھانے سے مطلب ہے پھر اگر آپ پہلے ہی دن میں اس طرح کی دوا استعمال کرتے ہیں تو آپ باقی دنوں میں کیا کریں گے کسی غلط فہمی میں مقتلع نہ ہوا ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں بیکار ہوں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ وہاں پر اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا نارمل حالات میں بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے معتدل رکھتے ہوئے اس بات کو ایک عام انداز میں کرنے کی کوشش کریں اور ہرگز اس بات کی کوشش نہ کریں کہ آپ پہلی ہی رات میں پردہ بکارت کو زائل کر دیں گے اور اگر نہیں ہوا تو یہ آپ کے لئے کوئی شرمندگی کا باعث ہوگا یہ آپ کی مردانگی پہ حرف آئے گا ہرگز نہیں ہے اسی بات نہیں ہے پردہ بکارت کے زائل کرنا یہ وہی بہت بڑی بات نہیں ہے ملاب سے عام طور پر ہو جاتا ہے ہم اس بات کو کہ پردہ بکارت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے کیسا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو برک کے بعد بتاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا برک کے بعد ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل برک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ شب زفاف میں سوہاگ رات میں آپ کو کن ہدایتوں کا پالن کرنا چاہیے اسی میں تذکر آیا تھا کہ پہلی ہی رات میں بکارت زائل کرنے کے لیے پوری جد و جہد اور پوری کوشش اور بار بار کی کوشش نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا ہے پردہ بکارت کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے اس قدر محنت یا اس قدر اس کے افسانیں ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں کیوں پائے جاتے ہیں پردہ بکارت در حقیقت ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے لڑکی کے پاک دامن ہونے کے ایک سیل بند مہر کے طرح سے لیکن اس کو کبھی بھی ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کسی لڑکی میں پردہ بکارت نہیں ہے یا ٹوٹا ہوا ہے پہلے سے تو یقیناً وہ بدچلن ہے یا بد افعال ہے بد کردار ہے اس طرح کی بات سوچنا غلط ہے اور جو لوگ سوچتے ہیں در حقیقت وہ اس سے واقف نہیں ہوتے پردہ بکارت کی صورتیں الگ الگ خواتین میں الگ الگ ماحول کھان پان کی وجہ سے الگ ہوتا ہے بعض عورتوں میں بہت باریک ہوتا ہے جو ایک ملاقات سے اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی ٹوٹنے کی وجہ سے ہلکی ایسا خون آتا ہے لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف کے ساتھ لذت بڑھ جاتی ہے اور ایک طرف کا بیلنس گویا کہ کم ہو جاتا ہے یہ خون بہت معمولی ہوتا ہے اور اپنے آپ بند ہو جاتا ہے کسی طرح کی اور تکلیف نہیں ہوتی اگر اس طرح کہیں اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک معمول کی بات ہے اس کو کسی بھی طرح کی دوسری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے نہ اس میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ دوا کی ضرورت ہے ایک معمول کا عمل تھا جو واقع ہوا اور اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے لیکن کبھی کبھی یہی پردہ بکارت لچکیلا ہوتا ہے لچکدار اتنا لچکدار ہوتا ہے کہ ملنے سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ لچک ہے اس کے اندر اس لیے بار بار کے ملنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ایسے میں اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو کسی تجربہ کار معتبر لیڈی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نادانی کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں نہ لڑکا سمجھتا ہے نہ لڑکی سمجھتی ہے اور پردہ بکارت موجود رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی حمل قرار نہیں پاتا بچہ ہونے میں پریشانی ہوتی ہے ایسے میں الزام اور دوسری چیزوں کو دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں اس سلسلے میں مجرم وہ پردہ ہے جو منی کو اس کے رحم تک جانے سے مانے بنا ہوا ہے تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر اس میں ہلکا سا نشتر لگا دینا چاہیے اس کے لیے اور بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں الگ الگ طریقے استعمال کرتے تھے لیکن آج ان کی قطن ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ زمانہ تھا جب میڈیکل سائنس بہت ابتدائی دور میں تھی اور لوگ اپنے سمجھ سے کچھ بھی کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور بعض خواتین میں یہ پردہ بکارت بڑا سخت ہوتا ہے ایک تو بہت باریک ہوتا ہے معمولی حرکت سے ٹوٹ جاتا ہے ایک لشکیلہ ہوتا ہے جو ٹوٹتا نہیں اور بعض میں بہت سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے مباشرت میں ملاپ میں بھی تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے اور اس کے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا اس میں بھی ایک تجربہ کر لیڈی کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو ہی دکھانا چاہیے کسی اناڑی دائی کو اناڑی عورت کو اس طرح کی چیز بتا کر وہاں الٹے سیدھے علاج نہیں کروانا چاہیے بعض ناسمجھے عورتیں بڑی گرم دوائیں اور اہم میں رکھوا دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں فپولے پڑ جاتے ہیں وہاں طرح طرح کے دانے نکل آتے ہیں کبھی کبھی وہاں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ اس بچی کو بھگتنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے وہ بیچاری بچہ پیدا کرنے سے معذور ہو جاتی ہے تو کبھی ایسی حرکت نہ کریں اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے جو تجربہ کار ہو اس سے جا کر ملیں اس سے پہلے مشورہ کریں وہ کیا مشورہ دیتی ہے اس کو دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے علاج کی ضرورت محسوس کریں پردہ بکارت پاک دامنی کا یقیناً بیان ثبوت ہے اگر موجود ہے اور کبھی نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کی بھی علامت ہوتا ہے کہ یہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمیشہ ایسا سمجھ لینا یہ غلطی ہے کیونکہ پردہ بکارت جب بہت باریک ہوتا ہے کبھی اچھل کود کی وجہ سے لڑکیاں جیسے کھیلتی ہیں اچھلتی ہیں یا کہیں سے کود رہی ہیں مان لیے اپنے گھر ہی میں ہیں اور دوسری تیسری سیڑی سے انہوں نے چھلانگ لگا دی تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کھیل کود میں جو اسکولوں میں لڑکیاں کھیلتی ہیں گیم میں حصہ لیتی ہیں اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کبھی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ اپنے آپ تناؤں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیشہ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اگر پردہ بکارت نہیں ہے تو وہ لڑکی بچلن ہے یا چال چلن کی ٹھیک نہیں ہے ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے اچھا سوچنا چاہیے برے سوچنے کے لیے جب تک آپ کے پاس پورے دلائل موجود نہ ہو پورا محول آپ کے پاس موجود نہ ہو تب تک کوئی غلط بات نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا خیال کریں اور اگر کوئی پریشانی نظر آتی ہے تو اس کے لیے آپ کسی اچھے تجربہ کار ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشغرہ لیں اس کے بغیر اس کو کوئی اور مسئلہ نہ بنائے پردہ بکارت زائل کرنے کے لیے بعض نوجوان ایک ہی رات میں کئی کئی بار کوشش کرتے ہیں اس سے جہاں اس خاتون کو لڑکی کو بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے وہیں پر اس آدمی کے لیے بھی بہت سارے نقصانات کا امکان رہتا ہے اور اگر پھر بھی وہ اس کی سمجھ سے نہیں ٹوٹا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں تو وہ غلط قسم کے خیالات میں دوب جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر غلط قسم کے خیالات لڑکی کے بالے میں سوچنے لگتا ہے ایسا سوچنے سے کبھی کبھی رشتہ خراب ہو جاتا ہے ایک لڑکی جو پاک دامن ہے اپنے طور پر اگر آپ کو اس نظر سے دیکھنے لگیں کہ یہ پاک دامن نہیں ہے اور ہم اس طور میں لگ جائیں شادی سے پہلے اس کے تعلقات کس قصے تھے کس سے آرانہ تھا کس سے دوستانہ تھا کہاں آتی تھی کہاں جاتی تھی اور ان کے رشتہ داروں میں کون کون جوان لڑکے ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور اگر اس کی ذراسی بھی بھنک لڑکی کو لگے یا اس کے گھر والوں کو لگے تو ظاہر ہے کہ رشتے میں فرق پڑ جاتا اور یہ رشتے میں فرق آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لڑکی اور اس کے گھر والے اس کو اپنے لیے بے عزتی خیال کریں اور یہ سوچیں چونکہ ان کے دل میں فی پڑ چکی ہے لہذا اب ہماری لڑکی کو ان کے گھر میں عزت نہیں مل سکتی ایسے میں بہتر ہے ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے اپنی لڑکی کو جتنا جلد ہو سکے ان سے چھٹکارہ دلائیں لہذا وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ طلاق دے دے ہماری لڑکی کو ہم اپنی لڑکی کی کہیں اور شادی کر دیں گے زیادہ دن ہوئے اور کل کلا کو کوئی بچہ وغیرہ ہو گیا تو پریشانی زیادہ ہو جائے گی اچھے خاصے رشتے کو خراب کرنے میں شوہر نے اس کے گھر والوں پھر لڑکی اور اس کے میکے والوں سب نے زور لگایا تاکہ وہ ختم ہو جائے اگر ہم تھوڑی سی سمجھ داری سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کھیل کود میں کبھی یہ ٹوٹ گیا اس کود میں جب ٹوٹ سکتا ہے یہ کیوں مانیں کہ اچھے خاصی لڑکی کسی نہ کسی غلط حرکت میں گرفتار رہی ہوگی اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے سلسلے میں اگر اتمینہ نہیں کرتے ہیں لڑکی پر تب تو اس طرح کی بات سوچیں کہ یہاں حسن معاملہ سے اپنی اقل مندی و سمجھ داری سے پیار و محبت سے شہر کے ساتھ وفاداری سے یہ بات ثابت کر دے گی کہ جو بات ان کے دماغ میں ان کے دل میں آئی تھی غلط تھی اور اس کے لئے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لڑکی اگر اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے بے انتہا محبت کرتی اور ہونا چاہیے تو بہت ساری برائیاں اپنے آپ ڈھگ جاتی ہے اور رویہ اس کا اکھڑا اکھڑا ہو سیدھے مو بات نہ کرے شوہر سے اس لئے کہ میں بہت سارا جہیز لائی ہوں اس لئے کہ میرا باپ بہت ایسے ہیں میرے بھائی ایسا کر سکتے ہیں میرے خاندان میں یہ ہے اور میرے خاندان میں وہ ہے اور اس وجہ سے شوہر کو مو نہ لگائے تو بغیر کسی بات کے بھی بات کا بطنگڑ بنتا ہے لیکن یہ بغیر بات کے بطنگڑ بن جائے اور رشتہ خراب ہو جائے گا رشتہ جہاں تک ممکن ہو سکے نبھانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتے میں کسی طرح کی درار نہ پڑے اور اگر پڑتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے لڑکے کی اور لڑکی کی کہ وہ اس کو ٹوٹنے سے بچائیں دو گھروں لقات آپس میں بہت اچھے ہونے چاہیے ناظرین یہاں ہم پہنچتے ہیں آج کے اس شمارے کے اختتام تک اگلے شمارے میں ہم آپ کو مسید اور باتیں جنس کے تعلق سے بتائیں گے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اس وقت ہم آپ سے ودا لیتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ